اسلام علیکم ڈیئر ویواز ڈیئر سبسکرائبر ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میرے پاس آپ نے کے لئے ہیئر ریمیڈیز جو ہیں وہ موجود ہیں جب آپ کے بال بہت زیادہ رف اور ہیئر فال شارٹ ہو جاتا ہے اور جو آپ کے بال روکھے سے بے جہان اور گر رہی ہوں تو آپ ہیئر فال جو ہے وہ اس کے لئے کیرٹین ٹریٹمنٹ جو بہت ضروری ہے کیرٹین ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایک پروٹین ہوتا ہے جسے ہمارے بالوں کو پروٹین ملتا ہے اور اس سے ہمارے جو بال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سلکی اور سموتھ ہو جاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو کیرٹین ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے یہ ہر کوئی جو افور نہیں کر سکتا تو اس کے بعد جو آپ کو بہت زیادہ کیر بھی کرنی پڑتی ہے اور آپ کو جو شیمپو جو سجیسٹ کیا جاتا ہے وہی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ٹائم لی اس کے بعد آپ صرف وہ ہی یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو بہت سی جو سیفٹی پرکوشنز ہیں انہیں بھی اپلائے کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ کیرٹین جو ہے بہت زیادہ آپ کے لئے سینسٹی ہوتا ہے آپ کے سکین کے لئے آپ کے ہیئرز کے لئے ہوتا بہت بینیفیشل ہے لیکن اس میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو بیورٹ کیوں نہ ہم یہ کیرٹین ٹریٹمنٹ جو ہے وہ گھر پر ہی بنائیں اپنی ہوم ریمیڈیز جو ہے وہ اپلائے کر کے اور گھر میں ہی کچھ انگریڈینٹ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں آپ انہیں جو ہے وہ یوز کر کے ایک کیرٹین ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اپنے ہیئرز پر اپلائے کر سکتی ہیں تو بیورٹ میں آپ کو آج ایک سیمپل سی ریمیڈی اور ٹپ بتاؤں گے جس سے آپ اپنا ٹریٹمنٹ ہیئر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ گھر پر ہی بہت آسانی سے کر سکتی ہیں تو بیورٹ اگر آپ نیو ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا سب سے پہلے انگریڈینٹس کی طرف آتے ہیں آپ نے کون کون سے انگریڈینٹس جو ہیں وہ لینے ہیں اور یہ جو ریمیڈی ہے یہ بہت ہی ایوریج رینج میں جو ہے وہ آپ کی تیار ہو سکتی ہے سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں رائس فرسٹ آپ کی جو ریمیڈی ہے وہ ہے آپ کے ابلے ہوئے چاول آپ نے چاولوں کو بالے ہیں جیسے کہ آپ دیانتے ہیں چاولوں میں بھاری مقدار میں مائنو ایسٹ اور پروٹین موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں بالوں کی جو جڑے ہوتی ہیں روٹس ہوتی ہیں ان کو بھی محفوظ کرتے ہیں ہیئر فول کو کم کرتے ہیں اس کے علاوہ جو جنڈریف کا ایشو ہوتا ہے یہ بھی بالوں سے جو ہے وہ سال ہو جاتا ہے اور ہمارے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوجاتے ہیں سیکنڈ نمبر بر ہے کوکنیٹ ملک آئیل نہیں کوکنیٹ ملک جو ہے یہ آپ کے بالوں کو کیا کرتے ہیں آپ کے بالوں کو گروتھ جو ہے اس سے بالوں کی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتے ہیں نیچرل فیٹی ایسٹ موجود ہوتے ہیں جو بالوں کو سلکی کرتے ہیں بہت زیادہ سوفٹ اور شائنی بناتا ہے اس کے علاوہ آپ کے بالوں کو یہ سٹریٹ بھی کرتے ہیں نمبر تھرد جو آپ کی انگریڈینٹ ایلو ویرہ جل جو ایلو ویرہ جل ہوتی ہے یہ آپ کے سکرپ کو نریش کرتا ہے بالوں کو آپ کے بہت زیادہ سلکی اور موسٹرائز کرتا ہے اور آپ اس کے بعد جو ہے فورٹ نمبر پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی آئل یوز جو بھی آپ کرتی ہیں وہ آپ لے سکتی ہیں اب بھی آپ کے فور جو ہے وہ انگریڈینٹ ہو گئے ہیں رائز کوکنٹ ملک ایلو ویرہ جل اور کوئی بھی آئل تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ابلے ہوئے چاول دینا ہے آدھا کپ اور کوکنٹ ملک لینا ہے آپ نے سکس سپون جوتا ہے ٹیبل سپون ایلو ویرہ جل آپ نے ٹو سپون لینا ہے ٹیبل سپون اور جو آپ جو بھی کسی بھی قسم کا آئل یوز کرتی ہیں وہ بھی آپ نے ٹو ٹیبل سپون لینا ہے یا پھر یہ جو یہ ہے بالکل نارمل اور ایوریج اس کی جو ہے میں نے آپ کو وہ کینٹیٹی بتایا اس کے علاوہ آپ اپنے بالوں کی لیندھ کی اکارڈنج ہے وہ اس کی جو کینٹیٹی ہے وہ لے سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جب رائز کو آپ نے بوائل کر لیا ہے تو آپ نے ان کو گرائنڈر ملک ڈال لینا ہے اور پھر آپ نے اس کے اندر کوکنٹ آئل ڈال لینا ہے آئل ڈال کر آپ نے اسے جو ہے کوکنٹ ملک ڈال کر گرائنڈ کر لینا ہے پھر آپ نے ایلو ویرہ جل اور آئل ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب آپ نے یہ اپنا پیسٹ اپنی four ingredients کے ساتھ تو پھر آپ نے کیا کرنے سے use up کیسے کرنے آپ نے بالوں کو اچھی طرح سے wash کرنے اور پھر اسے COMP کر لیں بالوں میں اچھی طرح سے آپ نے کنگا کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ماس ہو گیا آپ نے اپلائے کر لیں اپنے بالوں میں اور جب آپ یہ ماسک اپلائے کر لیں گے تو آپ نے اسے کہا کس طرح سے لگانے آپ نے روٹ سے لے کر ٹپ تک اب اس جو پیسٹ ہوگا اس کو آپ نے اپلائے کرنا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے چھوڑنے پھر سادے پانی سے واش کرنے تو ویورج امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے لیے بہت زیادہ وینیفیشل ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ